بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمائل گجر کی پریس کانفرنس انہوں نے مزید کہا کہ گجرہ والا میں ڈیپٹی کمیشنر نے خود جا کر میرے کیمپ اکھار ڈالے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا اور پولنگ باکس اندر تھے ستر پولنگ سٹیشنز تاک میری برتری تھی پھر نتاج روک دیے گئے دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی سے پشاور تک سب کو ہارا دیا گیا ہے میرا مقبول گجر سے مقابلہ نہیں میں الیکشن حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے جہاں پر نواہی علاقے تین چک سہلو سے جہاں پیپلس پارٹی کے ایم پی اے علی حسن زرداری کے احزاز میں جلسہ مراقب کیا گیا جلسے میں مقالف مختلف برادریوں نے جی ٹی اے کو الودا کہہ کر پیپلس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے جلسے کا انعقاد عبدالغفار قریشی اللہ رکھا اند سلطان رند حمزہ بروہی میر خان مری کرم خان بروہی غلام اکبر لاشاری نے کیا اس موقع پر مہمان خصوصی علی حسن زرداری کو سونے کا تاج پہنایا گیا اور دیگر مہمان جن میں علی اکبر جمالی عاشق حسین زرداری عبد الرسول بروہی میہ خان رند پرویز زرداری دکٹر عطاولہ بروہی کو اجرک کے توفے پیش کیا گئے ناظرین دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے لیکن خیبر بارہ کے علاقے گندگی کے ٹھیر بن چکی ہیں اکیسمی صدی میں بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں ہمارے نمائدے شاہد خان آفریدی کے مطابق جو کہ وہاں پہنچود ہیں شاہد تفصیلات سے آگاہ کیا جی بلکوں نے اس وقت میں موجود ہوں سے خیبر کے تحصیل بارہ علاقے گندوں میں لوگ اچھا پر پہنچ گئے لیکن یہاں کے لوگ اب بھی پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں کر کے گھروں کے لئے پانی لاتے ہیں یہاں پہ پانی کے بہت مشکلات ہیں اس علاقے کا ایک آدمی ہمارا ساتھ موجود ہے آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہم آپ کا بہت شکر گزارے ہیں کہ یہاں آئے ہیں اور ہمارا مسئلہ سننے کے لئے آپ یہاں تشریف لے اور یہ کافی پرانا مسئلہ ہے یہاں پانی بلکل ختم ہو چکا ہے یہاں توے بلکل خوش ہو گئے ہیں جہاں پہ یہاں پہ ندیہ بے رہی تھی وہ بھی خوشک ہو گئے ہیں اور یہاں پہ زنانہ بہت دور سے پانی سروں پہ لاتی ہے اور یہاں بہت مسئلہ ہے گاڑیوں پہ لوگ پانی لاتے ہیں کرایا دیتے ہیں تو ہمارے عالی حکام سے یہ اپیل ہے کہ یہاں کے لئے کچھ انتظام کریں تاکہ یہاں جو مشکل میں لوگ ہیں لوگ بہت آگے پہنچ گئے لیکن ہمارے لوگ یہاں کترے کترے کے لئے ترس رہے ہیں تو ہمارا ہم دردانہ پھیلے کے اس کے لئے کچھ علا کو ہم سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو ڈپٹی چرمین ہے مرزا محمد افریدی اس کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور اسی خاندان سے ہے لیکن یہاں پھر بھی پانی کمی ہے جو وفا کی وزیر ہے اس نے بھی یہاں سے ووٹ لے کے وفا کی وزیر بن چکا ہے وہ بھی اس حلکے سے تعلق رکھتا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں اور یہاں پھر پانی کے انتہائی شدید مشکلات ہیں بہاون لگر میں ڈپٹی کمیشنر کے آفس میں ترکیاتی منصوبوں پر اجلاس مناقض کیا گیا اجلاس میں تمام میکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر میاں شوکت علی لالے کانے کی ہے ان کے ہمراہ ڈپٹی کمیشنر بھی موجود تھے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ زلہ بہاون لگر کے مسائل کو وسائل میں بدلنے کے لئے تمام تر اقدامات کریں گے تعمیر و ترقی کی شہرہ پر گامزن کرنا حکومت کا عظم ہے اور بہاون لگر میں اربوں روپے کے پراجیکٹ سے ترکیاتی کاموں کا نیا باب رکم ہوگا سیورج سڑکیں سوئی گیس ہیلتھ ایجوگیشن اور دیگر سکیموں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا خبر دیں گے آپ کو شہر فرید پاک پتن سے جہاں پر ہمارے نمائدے خصوصی محمد رمضان بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق گیس نایاب ہو گئے چولے تھنڈے پڑ گئے ایل پی جی کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے حکومت کے تبدیلی کے نارے دھرے کے دھرے رہ گئے پاک پتن اور گرد و نوا میں سکندر چاک بونگا حیات اڈا کان سنگھ ملکہ ہانس سمیں دیگر مقامات پر ایل پی جی گیس نایاب ہو چکی ہے گھروں میں چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں گھروں میں کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ستم ذریفی یہ ہے کہ گیس کی قیمت فی کلو دو سو روپے سے کراس کر چکی ہے اور گیس بلیک میں فراخت ہو رہی ہے تبدیلی کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے گجرات کے بہترین صحافیوں کی تقریب پذیر آئی آگست کے پہلے ہفتے میں رحمان شہید روڈ شادمان کالونی روائل نیوز کے دفتر میں منعقد ہوگی جس کی صدارت سینئر صحافی افتخار بٹ کریں گے لبکہ بیزبان تاریخ وشیر بٹ ہوں گے گجرات کے پانچ بہترین اور متحرک صحافیوں کو تعریفی سرٹیفکیر دیا جائے گا دوسری جانی پاک پتن میں درین اور انجش پر ملزمان نے فائننگ کرنے والے نوجوان کو زخمی کر دیا ہے نوجوان زخمی حالت میں اسپتال منتقل ہو گیا پولیس نے کہا ہے کہ چھے روز بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی ہے پولیس کی بڑی بہیسی سامنے آگئی پاک پتن نواہی گاؤں سولہ ایس پی کے قریب نوجوان فیصل ممتاز جا رہا تھا کہ ملزمان فقیر وغیرہ نے درینہ رنجش پر فائننگ کر دی جس سے فیصل شدید زخمی ہو گیا جس سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درش تو کر لیا لیکن چھے روز گزرنے کے بعد بھی ملزمان کو پولیس کی رفتار نہ کر سکی لوحکین کا کہنا ہے کہ ان دہارے نوجوان پر فائننگ کی گئی حکومت انصاف فرہم کرے دوسری جانب منڈی صادق آباد پولیس منڈی صادق گانج کی پولیس کی بڑی کا روائی ہے پچاس روپے بیلنس کا جانسہ دے کر موبائل فان سیم فری دینے کی تشہیر کر کے سادہ لوگوں سے بذریہ ڈیوائس فنگر پرنٹ لگوا کر سیم آئے کی ایکٹیویٹس کے ذریعے دھوکہ دہی کرنے والے دو ناؤسر باس کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ ڈسٹک پولیس آفیسر محمد زفر بزدار کی ہدایت پر تلی پولیس جرائیں پیش افراد کے خلاف کامیاب کر روائیوں میں مصروف ہیں ایسے چھو تھانا منڈی صادق گانج آمیر عباس کی سربراہی میں محمد زمان اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر نے مخبر کی اطلاع پر کر روائی کرتے دون ناؤسر باس محمد عمران اور مدنی امین کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان پچاس روپے بیلنس کا جانسہ دے کر اور موبائل فون سیمز فری دینے کی تشہیر کر کے سادہ لوگوں سے بزریا ڈیوائس انگوٹھے لگوا کر سیم ہائی کی ایکٹیویشن کر لیتے ایک سیم متعلقہ بندے کو دے لیتے تھے بھونکہ نواہی علاقے مرید شاہ کے رہائشی دن و دن بڑھتی ہوئی وارداتوں سے تنگ آ کر پولیس کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ گزشتہ چند روز پہلے تانہ کمبڑا کی حدود مرید شاہ شہر کے ڈکیت تین شہروں کو اگوا کر کے لے گئے تھے لیکن پولیس تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہی ہے ابھی تک اگوا شدہ شہریوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا مرید شاہ اور اس کے گردو نواہ کی رہائشیوں نے دن بڑھتی ہوئی وارداتوں سے تنگ آ کر پولیس کے خلاف روڈ بلاک کر کے شدید نارہ باسی کی انہوں نے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم سندھ اور آئی جی سندھ سے اپیل کی ہے کہ ہمیں ان ڈکیتوں کی رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے بلکہ ان سے ہماری جان چھڑوائی جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں توور ٹھیک سنگ میں روڈ ایکسیڈنٹ مظاہر حسین والد محمد اکرم قوم سید با عمر پینتالیس سال ہے جو کہ ملتان کا رہائشی تھا اپنی فیملی کے ساتھ مہران کار پر ملتان سے براستہ موٹروی لاہور جا رہے تھے جو کہ دو سو چھاسی گابے کے نزدیک روجانہ انٹرچینج گاڑی کا اگلا ٹائر برسٹ ہونے سے گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی اور سائیڈ پر لگے ہوئے ڈیفینڈر سے ٹکرا گئی ہے جس سے کار میں سوار پانچ مسافر مظاہر حسین جس کی عمر پانچ سال ہے سکنا ملتان کا رہائشی ہے اور ان کے ساتھ دیگر افراد بھی شاملت ہیں جن کو پتریہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹی ایچ کیو ٹوبا ٹیک سنگ منتقل کر دیا گیا ہے ٹنڈو جام میں مینسپل کمیٹری ٹنڈو جام کی غفلت اور لا پروہی کی وجہ سے ٹنڈو جام کے علاقے علی عباد کالونین وارڈ نمبر آٹھ میں گزشتہ کئی سالوں سے سیورج کی لائن ناکارہ ہو چکی ہے گٹروں کا پانی گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں اور اسکول کے بچوں کو آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائد جنائد علی بھٹی سے جنائد آگاہ کیجئے گا جی بلکل اب یہ موجود ہے ٹنڈو جام کے علاقے وارڈ نمبر آٹھر علی عباد کالونین میں جہاں پہ ٹاؤن عملے کی ناہلی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے سیوریج کی لائن ناکارہ ہو چکی ہے پانی گنیوں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہمارے ساتھ کچھ علاقے مکین موجود ہیں مزید جانتے ہیں رملی عباد ٹاؤن آٹھ نمبر کے رہائشی ہیں تقریباً گزشتہ تین چار سالوں سے یہی حال ہے ہمارے محلے کا بالا فیسروں سے بات کری شرجل صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تقریباً سی ایم او صاحب کے پاس بھی تین چار دفعہ جانا ہوا وہ کہتے ہیں ہم صفائی کرائیں گے بس یہ عملہ آتا ہے ہلکی بھلکی صفائی کر کے چلا جاتا ہے آپ کے سامنے یہ حالات لگے پڑے ہیں ہم یہ موضبانہ گزارش کرتے ہیں سیجل صاحب سے مہربانی کر کے ہمارے اوپر یہ عذاب جو ہے جو برسات سے پہلے یہ حال لگا پڑا ہے تو برسات کے بعد کیا حال ہوگا مہربانی فرما پر اس پر جو اعمل کیا جائے اور ہمارے صفائی کرائے دی جائے خبر ہے خاران سے جہاں پر رحیم نور اسپطال خاران کی افتتائی تقریب مناقض ہوئے اس موقع پر اسپطال کی افتتائی تقریب کے شرکہ سے ازار خیال کرتے ہوئے ریٹار جنرل عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ خاران میں زچہ بچہ سینٹر کا قیام ان کی ترجیحات میں شامل تھا اور الحمدللہ آج اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے خاران کے مریضوں کو ان کی دہلیس پر طیبی سولیات کی فراہمی کو یقینی بنا جا رہا ہے تقریب میں سابق گورنر سابق وفاقی وزیر ریٹار جنرل جنرل عبدالقادر بلوچ بن کمارڈر کرنل عمر فاروق میر محمد اسمائل اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد عمر سمیت علاقائی معززین اور معتبرین کے ساتھ وقلہ برادری سیول سوسائٹی اور صحافی حضرات بھی موجود تھے پنجاب ریس کلب خیرپور اٹامے والی کا اجلاس زیر صدارت مہر محمد اکوال مناقض ہوا جس میں فیاس حسین پیرزادہ محمد حبیب شاہ قریشی محمد کبیر سیال عبدالحفیظ خان اجاز امیر صلح ملک اجاز احمد جویہ مہر محمد صفیان تابع حسن بخاری رانہ آمیر عثمان ان کے ساتھ ریاس امیر خان صلح ایڈوکیٹ اور محمد جعوید نواز شہدری ناصر عباس رانہ محمد احصر صدیق خان صلح نے شرکت کی ہے پریس کلب جمالپور کے صادر سید خیزر عباس گلانی مہمان خصوصی تھے پریس کلب جمالپور کے وفد میں وائس چیئرمن فیاس تحیم جوائنٹ سیکریٹری مہر عمران شامل تھے اور ان کے ساتھ پنجاب پریس کلب خیر پروٹام والی کا اجلاس سلہ ہاؤس جھوک لال میں مناقض ہوا ہے ٹنڈو جام میں مینسپل کمیٹی ٹنڈو جام کی غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے ٹنڈو جام کے علاقے علی آباد کالونی وارٹ نمبر آٹھ میں گزشتہ کئی سالوں سے سیورج کی لائن ناکارہ ہو چکی ہیں جس کے باعث گھٹروں کا گندہ پانی گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مقین اور سکول کے بچوں کو آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے بتا رہے ہیں نشہرہ جدید کے نواحی علاقے میں احساس سینٹر مبارک پور میں کرپشن کی انتہا ہو گئی احساس سینٹر مبارک پور کو تقریباً بیس روز قبل مبچنا طور پر کرپشن کی وجہ سے بند کیا گیا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا احساس سینٹر مبارک پور بند ہونے کے باوجود ڈیوائس مالک یاکوب بلوچ نے کرپشن پہلے سے زیادہ دکھا رکھی ہے روزانہ تقریباً بیس سے پچیس خواتین کو پیسے دیتا تھا اور ہزار سے پندرہ سو رپے تک کٹوٹی کرتا تھا اسی حوالے سے جب میڈیا کے نمائندگان کو کوریچ کے لیے پہنچے تو یاکوب نامی ڈیوائس مالک دیوار پھلانگ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن سکول کے چوکیدار نے ڈیوائس مالک یاکوب بلوچ کا بھانڈا پھوڑ دیا خبر ہے بہاون لگر سے جہاں پر بائی پاس کے قریب فورڈ دوارہ نہر میں اور خبر دیں گے آپ کو بہاون لگر سے جہاں پر بائی پاس کے قریب فورڈ نہر میں بہاون لگر بائی پاس کے قریب فورڈ نہر میں چھ سالہ بچی ڈوب گئی نہر میں ڈوبنے والی فاطمہ کی تلاش کے لیے ریسکو ٹیم کی جانب سے آپریشن جاری ہے ڈوبنے والی بچی چھ سالہ ہے جو فاطمہ محلہ اسلام لگر کی رہائشی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ ننیال آئی ہوئی تھی جو نہر کے کنارے کپڑے دھونے لگی چھ سالہ فاطمہ اور اس کی آٹھ سالہ بہن کھیلتے ہوئے پاؤں پھسلنے کے باعث نہر میں گر گئی آٹھ سالہ بچی کو موقع پر نکال لیا گیا جبکہ چھ سالہ فاطمہ کی تلاش تحال جاری ہے خبر دیں گے آپ کو سرگودہ سے جہاں پر ڈسٹی کرائم ریپورٹر روائیل نیوز خاجہ محمد عثمان کی ریپورٹ کے مطابق سرگودہ جنگ ڈاکٹر اسوسییشن کی اپیل پر ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپطال لاہور میں بانی وائے ڈی اے ڈاکٹر حامد بٹ کی گرفتاری کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپطال سرگودہ کے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پیرا میڈیکل سٹاف اور پاکستان ہیلت سپورس سٹاف اسوسییشن کی طرف سے ڈاکٹر حامد مختار بٹ سادر وائے سی اے پاکستان کے خلاف درج ایف ای آر اور ان کی گرفتاری کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے اعتجاجی ریلی نکالی گئی باہولنگر میں اسٹام فروشی کا لائسنس متسوق کیا جانے کی پاداش میں اسٹام فروش کا asistent کمشنر کی گاڑی پر انٹوں سے حملہ کر دیا انٹوں کے حملے سے گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے پولیس نے ملزم تارک کو گرفتار کر لیا ہے باہولنگر میں اسٹام فروش کا asistent کمشنر کی گاڑی پر انٹوں سے حملہ گاڑی کے شیشے توٹ گئے گئے اسسٹنٹ کمیشنر سید عثمان حیدر تحصیل دار کے دفتر کے دورے پر آئے ہوئے تھے کہ تارک نامی سٹم فروش نے تحصیل آفیس میں کھڑی گاڑی پر انٹوں سے حملہ کر دیا پولیس نے واقعہ پر پہنچ کر ملزم تارک سٹم فروش کو گرفتار کر لیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر کی ریپورٹ پر ڈیپٹی کمیشنر نے بھی تارک کا سٹم فروشی لائسنس منسوک کر دیا تھا ملزم تارک نے اپنے لائسنس منسوک ہونے کا رنج تھا جس کی پاداش میں اس نے حملہ کیا سمدری میں کچھری میں تاریخ پر آئے ناملوم افراد کی شہری پر فائرنگ پولیس نے کہا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ تھانا سیٹی کے نوہی علاقے چار سو خونتر گابے میں پیش آیا ہے فائرنگ کے نتیجے میں رانہ بابرنا میں شہری شدید زخمی ہو گیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ زخمی شخص کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کچھ ناملوم افراد کو گرفتار کیا گیا تفتیش کا عمل جاری ہے جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے نشیرہ جدید سے آپ کو آگاہ کریں کہ جہاں پر ڈی پیو کی کھلی کے چہری ایک سٹھ شہریوں نے درخواستیں پیش کی شہری محمد افصل ایک ٹانگ سے معذور تھا انصاف کے لیے ڈی پیو آفس پہنچا اور اپنا مسئلہ بیان کیا ڈی پیو خود روسترم چھوڑ کر اس کے پاس پہنچے اس کا حوال دریافت کیا ڈی پیو نے خود انکواری کرنے اور انصاف مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی متاثرین کا کہنا تھا کہ میری بات پوری توجہ سے سنی گئی اور انصاف کی یقین دہانی کروائی گئی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ مرسائیکل چوری کے مقدمات تفتیش میرڈ پر کرتے ہوئے سابقہ ریکارڈ یافتہ کو شامل تفتیش کریں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی